مزاج کے بعد سیدھے ہم رکھ کرتے ہیں جی امرنات یاترہ کے حوالے سے اور بات کرتے ہیں امرنات یاترہ کی کیونکہ امرنات یاترہ کا ایک اور جتھا جمہوں کے بغوتی نگر سے روانہ کر دیا گیا ہے اور آج یاترہ کا پانچواں دن ہے اور آج صبح جمہوں سے تقریباً تین بجے پہلے جتھے کو بغوتی نگر سے روانہ کر دیا گیا ہے اور چھتا جتھا چونکہ پانچواں دن ہے یاترہ کا کشمیر صبح کے اندر لیکن سکھتا جتھا جو ہے وہ جمہوں سے روانہ کر دیا گیا ہے چھے ہزار ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ یاتریوں کو پہلگام اور بالتل کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے اور انتہائی سخت ترین سیکیورٹی بندبست کے بیچ صبح تین بجے جو کٹ آؤٹ ٹائمینگ دی ہے اس کے حساب سے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ عام لوگوں کو اور سیاہوں کو کوئی پریشانی نہ ہو تو صبح تین بجے سے پہلے ہی پہلا جتھا روانہ کر دیا گیا اور چار بجے تک دوسرا جتھا بھی جمہوں کے بغوتی نگر سے روانہ کر دیا گیا ہے پچھلے چار دنوں کے فگرز کو جب ہم کھنگالتے ہیں تو بابا برفانی کے درشن کے لیے تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے اب تک درشن کر لیے ہیں مور دن ففٹی تھاؤزنڈ جو شدالو ہیں جو لوگ ہیں جو یاتری ہیں وہ کشمیر کا سفر کر چکے ہیں انہوں نے بابا برفانی کے درشن کیے ہیں اور اس وقت بھی کافلہ جو جمہوں سے بغوتی نگر کی اور روانہ ہوا تھا تھوڑی دیر میں بانیحال پہنچے گا جس کے بعد نویوگا ٹینل کو کروش کرتے ہوئے وہ بالتل اور پہل گام کی اور روانہ ہوں گے ایک طرف سے یہ خبر آ رہی ہے دوسری طرف سے جب ہم موسم کے مزاج کے بیچ بات کرتے ہیں پہل گام بیس کیم کی اور بات کرتے ہیں گاندربل بیس کیم کی دونوں جگہوں پر ابھی تک یاترہ روان دماغ ہیں یہاں پر بھی صبح چار بجے یاتریوں کو گفہ کی اور جانے کی اجازت ملی ہے اگرچہ مطلعہ برالود رہنے کی پیشنگ ہوئی ہے ہلکی بھندہ باندھی ہونے کی پیشنگ ہوئی ہے تا ہم اس بیچ لگاتار یاترہ جاری ہے اور ابھی تک یاترہ کو نہیں روکا گیا ہے ہلکی بھندہ باندھی کے بیچ تاہم اکمہ موسمیات کی پیشنگ ہوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے امانات شرائن بورٹ ڈیزارسٹر منیجمنٹ اور دیگر عملہ جو ہے وہ انتہائی ایلرٹ گفہ کے آس پاس اور اس پورے راستے پر نظر آ رہا ہے سب سے پہلے جمعہ چلیں گے شلپہ ہمارے ساتھ ہے شلپہ کٹ آؤٹ ٹائمنگ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ تین سے چار بجے کے چار سے پانچ بجے کے درمیان یاتریوں کو نکالا جارہا تھا ایک گھنٹہ اور کر دیا گیا تین سے ڈائی بجے سے ہی شروعات ہو جاتی ہے اور تین بجے کے آس پاس پہلا جتھا جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے اور چار بجے تک دوسرے جتھے کو بھی روانہ کر دیا جاتا ہے موسم کا ملدہ جس طریقے کا جمعہ کے اندر بنا ہوا ہے یاتریوں کا رج جس طریقے کا جمعہ کے اندر ہے اس ویڈ بابن کے اندر کی صورتحال کیا ہے یاتریوں کے چہرے پر کیا کچھ آپ پڑ پائے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جمعہ سے ہاتھ بھگتین اگر بیس کیم سے چھٹے جتھے کو روانہ کیا گیا کڑی سرکشہ کے ساتھ سب سے بہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی یاتری جو کی لگ بک 6107 یاتری تھے جس میں سے بالٹال کے لیے 2178 یاتری روانہ ہوئے اور پہلگام روٹ کے لیے 3929 یاتری روانہ ہوئے اگر میں وہانوں کی بات کروں تو 244 وہاں ہے جس میں سے بالٹال کے لیے 104 اور پہلگام کے لیے 140 روٹ کے لیے یہ وکل جو ہے یا کہ وہاں روانہ ہوئے اگر میں 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 کی بات کروں تو 4,650 ہے اور بچے 31 ہے فیمیل 1,203 ہے سادو 154 ہے اور سادوی آپ کو بتانا چلے 39 ہے آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے ٹائمنگ کی اگر ہم بات کریں جس طریقے سے ساڑھے تین بجے کے قریب جو ہے وہ بالٹال کا جتھا جو ہے وہ روانہ کیا گیا اور پہلگام کی بات کریں تو پہلگام کا جتھا جو ہے وہ لگ بگ چار بجے کے قریب جو ہے وہ روانہ کیا گیا حالانکہ بارش کا سلسلہ جاری ہے اور وہی پر شردھالوں سے شردھالوں سے باتچیت کی ہم نے ان کا دوش اور امم جو ہے اس میں کوئی بھی کمی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے جس طریقے سے بارشوں کی بات کریں تو کل رات سے ہی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ شردھالوں میں کافی جوش اور امم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے شردھالوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ وستہ پر شردھالوں کی وستہ جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں صدھار دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی ہر یادرہ میں جو ہے ہر بار جو ہے صدھار دیکھنے کو ملتا ہے بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے شردھالوں کو یہ بھی کہنا ہے جمہو کے اندر چونکہ پریڈکشن ہے ابھی آٹھ جولائی تک جب کشمیر پروونس کے اندر جمہو کے اندر بھی کسی طریقے سے کوئی نقصان نہ پہنچے یہ تو پریشاسن کی پہلے دن سے کوشش ہے اور خراب موسم میں شاید کسی کو اجازت بھی نہ ملے جانے کی within the camps within پریشاسن کتنی اس وقت تیاری ہے کہ بارش اگر ہوتی ہے جمہو پروونس کے اندر کل شام سے بھی کافی زیادہ وارٹر لاؤگنگ دیکھی گئی کافی زیادہ پریشانیاں رہیں بارش کے بعد ویسی پرستیتیاں کیمپ کے آس پاس یا پھر جہاں پریاتری نواز ہے وہاں نہ بنے وہاں کوئی خاص آپ کو ایکٹیوٹیز نظر آ دیں گے آج کے دن میں دیکھیں اگر بارشوں کی بات کریں تو زیادہ جمہو میں بارش جو ہے وہ ہلکی بارش دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی وہ بارش جو کی کافی زیادہ نقصان نہ کر سکے وہ بارشیں جو ہے جمہو میں دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ کل رات کو بھی بارش دیکھنے کو ملی لیکن زیادہ سمیں تک یہ بارش جو ہے وہ رہتی نہیں ہے یعنی کہ ہلکی بارش ہے آج صبح سے ہی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ کوئی کسی بھی چیز کے یعنی کہ کوئی بھی بارش کی بات کریں تو اگر زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر بارشیں ہوتی ہیں تو کچھاستان کی طرف سے جو ہے ورسہ کو لے کر بھی یہاں پر جو ہے وہ صدار کیا جائے گا بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ کافی زیادہ کم ہے یعنی کہ ہلکی بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ کوئی بھی بریک چھوٹا سا یہاں پر ہمیں لینا ہے بریک کے اس پار کشمیر پروونس بھی آپ کو لیے چلیں گے اور بتائیں گے کیونکہ موسم سے یادرہ متاثر ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک اچھی خبریں ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں آئی ہے انتظامیہ بھی تیار ہے اور مزید تیاریاں دونوں ٹریکس پر کیا ہیں اگر خراب موسم ہو جاتا ہے پچھلے سال بھی جولائی میں